ایران کے فائر فائٹر تیارے کی مدد سے بلوچستان کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا جس پر پاکستان کے فضائیہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کی قدردانی کی ہے حکومت بلوچستان کی جانب سے جیاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شیرانی کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر چودہ روز بعد قابو پا لیا گیا آگ سے وسیر اقبے پر پھیلے چلغوزہ اور زیتون کے جنگلات کو نقصان پہنچا ہے آگ تمام متعلقہ محکموں کی کوششوں سے بجائی گئی ہے تاہم آگ پر قابو پانے میں برادر اور پڑوسی ملک ایران کا فائر فائٹر تیارہ کافی مددگار ثابت ہوا پاکستان کی ائر فورس نے ایک بیان جاری کر کے بلوچستان جنگلات میں لگی آگ بجانے میں ایران کے ارسال کردہ فائر فائٹر تیارے کے مؤثر کردار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران اور اسلام آباد ہمیشہ مشکل اور کٹھن گڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں سیول ایوییشن آتھورٹی کے ذرائع کے مطابق بلوچستان کے علاقے شیرانی کے جنگلات میں لگی آگ بجانے کے عمل میں حصہ لینے کے لیے ایران کا فائر فائٹر تیارہ گزشتہ روز پاکستان پہنچا تھا ایرانی فائر فائٹر تیارہ پہلے راولپنڈی کے نور خان ائر بیس پہنچا جہاں تیارے کو فائر فائٹنگ آپریشن کے لیے مطلوبہ مقدار میں پانی فراہم کیا گیا ایرانی فائر فائٹر نے آگ بجانے کے آپریشن میں بازابطہ شمولیت اختیار کی اور فضاء سے باری مقدار میں پانی کا چھڑکاؤ کر کے جنگلات کی آگ پر قابو پانے میں اہم کردار ادا کیا فائر فائٹنگ آپریشن میں شامل ہونے کے لیے ایران کے تیارے کو سپیشل فضائی روٹ دیا گیا فیلحال امدادی سرگرمیوں کا مقامی سطح پر کام جاری رہے گا نقصان کا جائزہ لینے کے لیے ٹیم تشکیل دی جائے گی